اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں رنگینو چینل ناظرین اس وقت میں ٹیپو سلطان روڈ کراچی پر موجود ہوں اور ایک بریج کے نیچے میں موجود ہوں جہاں پر جو ہے الخدمت کا ایک دسترخوان لگاو ہے کراچی وہ شہر ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں رہتا اور یہ واقعی میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ کراچی کے بیشتر مقامات پر جو بریج بنائے گئے ہیں اس کے نیچے مختلف دسترخوان جو ہے مختلف انجیوز نے لگائے ہوئے ہیں اور ان دسترخوان پر یومیاں ہزاروں لوگ جو ہے وہ نہ صرف کھانا کھا رہے ہیں بلکہ ناشتہ بھی کرتے ہیں اور دوپیر کا لنچ بھی کرتے ہیں تو اس وقت میں یہاں پر ٹیپو سلطان روڈ پر موجود ہوں اور الخدمت کا دسترخوان یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں ان سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور آپ کو ان سے ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے الخدمت جو ہے یہ خدمت کر رہی ہے آئیے یہاں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جانا ہمیں آپ کا رمضان رمضان بھئی یہ بتائیں یہ دسترخوان کس کے تحت لگاو ہے پتا ہے آپ کو خدمت فالکوال جو ہے الخدمت اچھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں پر کیسا انتظام ہے یہ کافی عرصے سے یہاں پر لگا ہے آپ کتنے عرصے سے یہاں آ رہے ہیں دو سال سے دو سال سے اچھا تو یہاں پر مختلف دنوں میں مختلف کھانے ہوتے ہیں یا ایک ہی کھانا ڈیلی ہوتا ہے مختلف ہے مختلف ہوتا ہے تینوں ٹائم ملتا ہے یا ایک وقت دیتا ہے دوبیر کو کھانا ہوتا ہے شام کا بھی ہوتا ہے شام کا بھی ہوتا ہے اچھا آپ یہاں پر تینوں وقت آتے ہیں یا کسی ایک وقت میں آتے ہیں دو ٹائم دو ٹائم آپ کیا کرتے ہیں دو ٹائم اچھا آپ کو اندازت ہوگا نا مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کیا کہیں گے ان الخدمت والوں کے لئے کیا کہیں گے اس مہنگائی کے دور میں ان کا بہت حسان ہے شکر ہے ان کا بہت کھانا غریبوں کو کھلا رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو عجر دے گا ان کا اچھا عام لوگوں سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ مدد کرتے ہیں الخدمت کی ان کو ڈونیشن دیتے ہیں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو ان کو پیسے دیتے ہیں جو مدد دیتے ہیں کھڑنا چاہیے بلکل اچھے لوگ ہیں یہ غریبوں کے لئے بہت اچھا انتظام کیا ہے انکا اور ان کو چاہیے کہ بھی ان کو جو ہےنا زبردست وہ کریں تعمون کریں ان کے ساتھ اور جتنا ہو سکے گریبوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ وہ کریں بلکہ کب سے آ رہے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دو تین سال ہو گئے ہیں ہم یہاں ہیں کھانا کیسا ہوتا ہے یہاں پہ کھانا بہت اچھا ہوتا ہے کھانا سابچا اس کو پھر کھالا کھلاتا ہے گریبوں کو پیٹ بڑھتا ہے یہ بہت بندے آتے ہیں یہاں کھاتے ہیں گریب آتے ہیں عورتیں آتے ہیں ہوتا ہم بھوکے مر جاتے کام بھی نہیں ہے کام کام کے لیے دس دن ہو گئے ہیں کام نہیں خدا کی قسم کام نہیں ملا عمران خان یہ بول رہا ہے عمران خان چڑ گیا عمران خان آیا ہے تو کیا ملا عمران خان نے کیا دیا ہمارے کو سب بھوکے مر رہے ہیں سب سڑکوں پر کھا رہے ہیں ٹھوہ سال ہے عمران خان نے کیا کیا اچھا کیا پیغام دیں گے الخدمت کو جو یہ دسترخوان لگاتے ہیں الخدمت کو یہ پیغام آیا کہ اس کو خدا کچھ رکھیں بچوں کو اس کو بہت دعائیں دیتے ہیں ہم رات دن دعائیں دیتے ہیں ادھر کھانے آتے ہیں مزدوری سے ایک بجی آتے ہیں کام سے تو ادھر کھانے کھانا کھاتے ہیں کہ ادھر جائیں یہ آپ اس وقت جو ہے الخدمت کے دسترخوان پر موجود ہیں تو یہاں کیا آپ روز آتے ہیں کھانا کھانے یہاں روٹی نہیں ہے ورنہ روڈ آتے تھے پہلے اچھا کیا کرتے ہیں آپ گارڈ کی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کھانا بہت اچھا ملتا ہے صحیح اچھا کھانا ہے اچھا کتنے ٹائم یہاں کھانا ملتا ہے ہم تو پہلے بار آئے ہیں پہلے آتے تھے ابھی پتہ نہیں تقریباً تین ٹائم ملتا ہے اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے دس پر خوان ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے زیادہ ہونے چاہیے اور بھی ہونے چاہیے آپ کیا کرتے ہیں گارڈ کی جوٹی کرتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے الخدمت کے لئے جتنا ہوشکے اچھا کھانا دے دیں اور لوگوں کے لئے سہولت فرام کریں یہ پیغام ہے ورموں کی خدمت کریں زیادہ سے زیادہ پیزان یہ بتاؤ کہ یہاں کتنے عرصے سے آ رہے ہو کھانا کھانے ہم تو کافی ٹیم سے آ رہے ہیں مہینوں ہو گا ہے اور تینوں ٹیم دیتے ہیں رمضانوں میں بھی دے رہے تھے سیری بھی افطاری بھی اور بہت بہترین ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ پتہ ہے یہ کس کے تحت یہ دسترخوان لگتا ہے یہ الخدمت ہمیں تو یہ پتہ ہے الخدمت والوں کے تحت چل رہا ہے اور آپ دوسروں کو سالن دیکھ لیں چھیپا سلانی کا اور ان کا دیکھ لیں بہت بہترین ہے ان کا اور اور کتنا بندہ بیٹا ماشاءاللہ چار پانچ سو بندہ ہوگا آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا سارا بہت بہترین طریقے سے اچھا الخدمت تو اتنا اہم کام کر رہی ہے اچھا کام کر رہی ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے یہی پیغام ہے کہ اللہ پاک ان کو اور دے اور ترقی دے تاکہ یہ اور مزید کر سکیں لوگوں کی خدمت یہ کہ سکتے ہیں ہم دعا دے سکتے ہیں خدمت ناظرین یہ دسترخون جو ہے الخدمت کا اس وقت میرے ساتھ ایک کارکن جو یہاں پر ماشاءاللہ بڑے انہماک سے کام کر رہے تھے وہ موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس دسترخون پر یومیاں کتنے لوگ یہاں پر آ کر کھانا کھاتے ہیں اور کتنے اوقات میں یہ کھانا ان کو دیا جاتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام عبد الرحیم عبد الرحیم صاحب یہ بتائیں کہ کتنے اوقات میں کھانا تینوں ٹائم دیا جاتا ہے یہ تینوں ٹائم دیا جاتا ہے باقائزہ سامنے بینر لگے ہو ٹائمنگ کیا ہے ان کی ٹائمنگ لکھے ہو صبح فجر کے بعد ناشتہ ہوتا ہے تو اس میں ناشتہ دیا جاتا ہے اور دوپیر کو بارہ بارے کے بعد پہلے پارسل دیتے ہیں جو یہاں کے یو سی کے پورے گارڈز ہیں ان گارڈز کے کارڈ بنے ہوئے ان کے مدب ہیں کسی کے پچیس باکس جاتے ہیں کسی کے تیس کسی کے چالیس تو ان گارڈزوں کو کھانا دیا جاتے ہیں ان کے ایک سپروائزہ آتے ہیں لے کے سب کو تقسیم کر دیتے ہیں اور باقی عوام جو آتی ہے وہ بیٹھ کے کھاتی ہے اور صبح شام میں مغرب سے پہلے کھانا سٹارٹ ہو جاتا ہے تینوں ٹائم بقائز ہے یہی چیز ہے اور تینوں ٹائم اسی طرح چلتا ہے اچھے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اس کی دیکھ بھال ویسے تو الخدمت کر رہی ہے لیکن یہاں اور مقامی ذمہ دار کون ہیں جو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یہاں کے ہمارے یوسی کے سابقہ چیئر میں جنید مقاتی صاحب ان کی نگرانی میں ہوتا ہے ہمارا الحمدلہ یہاں پہ بھی دستخان لگتا ہے عالمگی کے پاس بھی لگتا ہے لیاکہ دو سپیرل کے پاس بھی لگتا ہے اور بھی مختلف جگہوں پہ لگتا ہے جن کی ذمہ داری جنید بھائی کی نگرانی میں ہوتی ہے اچھے یہ بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ پارسل بھی لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور گارڈز کو بھی آپ خود بھیجتے ہیں یا وہ خود لے کر جاتے ہیں ان کا طریقہ کاری ہے کہ ہماری اپنا یوسیو یا آفیس ہے ہمارا الخدمت کا دفتر ہے مکہ مزیز کے پاس تو یہاں وہ ان کے سپر وائزز جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اس ایریے میں جیسے اپنا ٹیپوزان کا ایریہ ہے یہاں ہمارے پچیس گارڈ ہیں تو ان گارڈوں کے وہ آئیڈی گارڈ جمع گا جاتے ہیں ان گارڈوں کا خانہ ہوا بن جاتا ہے تینوں ٹائم کا تو ان کے جو ایک مقامی بندے ہوتے ہیں بندے وہ ہوتے ہیں جا کے ہیں لے کے جاتے ہیں پھر وہ ہی سب کو تقسیم کرتے ہیں اسی طرح یہاں ہلپ پارک کا ایریہ ہے محمد علی کا سوسائیڈی کا ایریہ ہے یہاں پہ جو ہی نا الخدمت کے آفیس میں گارڈ جاتے ہیں وہاں اپنی جو بھی لکھت پر ہوتی کروا کے ان کا خانہ ہی بن جاتا ہے تو ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ آ کے خانہ لے کے ان کو آ کے صدق کو تقسیم کرتے ہیں اچھا ایک بات ہے لیکن بڑی تلخ ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ لوگ جو ہے ایک انگلی اٹھاتے ہیں یہ بھیکاری بنا رہے ہیں لوگوں کو تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ کھانا کھلانا تو صدقہ ہے کہتے ہیں نا بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے بھیکاری بنانا آپ کو پتہ ہے آج کل مہنگائی کہاں چلی گئی ہے ایک سفید پوش بندہ بھی آج کل کی مہنگائی میں برداشت نہیں کر سکتا یہ فیس سبیل اللہ ہے یہاں نہ زکاة خیرات کے اس میں مد میں نہیں ہوتا نہ صدقے کے بگروں سے ہوتا ہے یہاں الحمدللہ چکن ہوتی ہے دال ہوتی ہے صافت ہوتی چیز ہوتی ہے یہاں دوسرے اداروں کی ضرور نہیں ہے کہ صدقے کے بگرے لائیں گے وہ کٹیں گے وہ لوگوں کھلیں گے یہاں بغیر صدقے کے چیزیں ہوتی ہیں اور الحمدللہ فیس سبیل اللہ لوگ کھلے جاتی ہیں اس میں مضبط لوگوں پر یہ نہیں ڈالا جاتا کہ آپ کو ہم صدقے کی چیز کھلا رہے ہیں یہ فیس سبیل اللہ ہے یہ خدمت کے طور پر کرتے ہیں کہ عوام کو مضبط کھلا ہے اب یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہیں کوئی مزدور ہیں کوئی رشکہ چلانے والے ہیں مضبط غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں جو یہاں فیس سبیل اللہ کھا کے جاتے ہیں جن کی آمدنی نہیں ہے زیادہ ان کے لئے مضبط یہاں کسی کے لئے یہاں کا کھانا جو ہے ہمارے جو نازم صاحب ہیں انہوں نے بھی کھایا ہے اور ہم لوگ بھی کبھی یہاں کھاتے ہیں اس میں مضبط وہ ہی نہیں ہے کہ ان کے لئے الگ چیز ہے تو ہم لوگ الگ چیز کھائیں گے یہ الحمدللہ سب سے یہ لوگ کھاتے ہیں اور ارطا دار سے کھاتے ہیں سب یہاں موجود ہیں صاف سوتی چیز ہوتی ہے مختصر چیز ہوتی ہے اچھی چیز ہوتی ہے بہت سے لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بہت زبردست آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کتنے پوراظم ہیں آپ کے اس کام کو پھیلانے کے لئے ویسے تو کراچی کے اور بھی علاقوں میں ہم درہاں کافی جگہوں پہ ہیں اور یہ جب بھی کبھی یہاں جیزے بارشے آ جاتی ہیں یا کوئی اور آفززہ چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں الخدمت جو ہے نا اس کام کو ہر علاقوں میں ابھی جیزے بیچ میں بارشے آئی تھی توفانی بارشے تو ہم نے جو ہے ٹوپو کے اندر دے کے رکھ رکھ کے لوگوں گھر تک کھانا پوچھایا تھا اسی طرح بکرائید آتی ہے تو اس میں مطلب اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں بھی غریبوں گھر میں گوش دیا جاتا ہے تو مطلب یہ کسی کے اوپر ایک احسان نہیں ہوتا یہ ایک خدمت ہے الخدمت ایک ادارہ ہے الخدمت کے نام سے لوگوں گھر خدمت کے لیے تو اس میں مطلب کسی پہ کوئی احسان کسی پہ وہ نہیں ہے یہ ایک عوام کی خدمت کرنے کے جذبے سے کر رہے ہیں تو اس میں مطلب کوئی دوسرا ہو چیز نہیں ہے اچھے جماعت کے ذمہ داران تو اکثر جو ہے وہ اپیل بھی کرتے رہتے ہیں اور مختلف ذرائع سے جو ہے سوشل میڈیا سے آپ بحیثیت کارکن اس پلیٹ فارم سے ہمارے کیا اپیل کریں گے لوگوں سے بس کچھ نہیں کہ مطلب جو مخیر آزاد ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اور دستاکھان بڑھ سکیں اور لوگوں خانہ مل سکیں یہ تو مطلب ان سے ایک اپیل ہے کیونکہ آپ کو آج کل جو مہنگائی کا دور چل رہا ہے آپ بھی مطلب لیتے ہوں گے ابھی میں تھوڑے پہلے اپنا گیارہ بجے امتیار سٹور سے سامان لے گیا تھا چاول کی تھیلی جو اپنا ایک سال پہلے آٹھ سو روپے کی تھی اور آج وہ ہو گئی ہے سارے بارہ سو روپے کی سارے چار سو روپے ایک تھیلی پہ صرف پانچ کلو کی تھیلی پہ بڑھیں تو اس طرح کتنی اشیاء ہیں اصل میں مہنگائیاں اتنی ہوتی نہیں جتنی کر دیتے ہیں تو اب بتائیں کہ یہ بندہ کام برداشت کر سکتا ہے ابھی ایک بندہ ہے ابھی یہ غریب لوگ ہیں اب تنخواہ کرتے ہیں کام کرتے ہیں اب ان کی کسی کی تنخواہ بیزہ ہوگی کسی کی پچیز ہار ہوگی تو اب پچیز ہار میں یہ جب کام پہ نکلتے ہیں تو ان کا بسو کا کراہ آنے جانے کو ہوتا ہے پھر اپنا راشن کا گھر کا حساب یہ نہیں پورا ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے باقی اگر آپ سوچیں اس وقت مہنگائی کے دور پر تو یہ انسان کے بس سے بھائر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو غیب اپنی غیبی مدد سے ہر کیسی کا کام پورا کر رہے ہیں چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کے نیک کام کی مزید توفیق دے اور استقامت عطا کرے ناظرین آپ نے ان کی گفتو کو سنی اور لوگوں کی بھی گفتو کو سنی لوگوں نے الخدمت کے دسترخوان کو بہت زیادہ سراہ ہے اور کہا ہے کہ یہاں پہ بہترین قسم کا کھانا ملتا ہے اور وہ یہاں پر آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور مہنگائی کا بھی انہوں نے ذکر کیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اجازت دیجئے چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر رنگے نو کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتے رہیں اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا پھر کہوں گا خیال رکھیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ